موسیقی بہت سارے گھروں میں مجھے میرا جانا ہوتا ہے بڑے بڑے مالدار گھرانوں میں جانا ہوا ہزار ہزار گز کے بنگلے ہیں لیکن افراد نہیں ہیں ایک بوڑے اببہ ہوں گے ایک بوڑی والدہ ہیں ایک بچا ہوا بچہ بچا ہوا جو اتفاق سے رہ گیا یعنی کوشش تھی کہ یہ بھی نہ ہو لیکن اتفاق سے ہو گیا وہ فیملی پلیننگ والوں کی کوشش تو ہوتی ہے کہ ایک بھی نہ ہو لیکن وہ اتفاق سے کیا ہوا ہو گیا ایک بہو ہے وہ بھی لڑتی جھگڑتی ہے کیونکہ وہ بھی موڈرن گھرانے سے آئی ہے وہ اپنے باپ کو نہیں مانتی تو ساس اسر کو کام آنے گی وہ میں نہیں کہہ رہا بھائی ساری موڈرن لڑکیں خراب ہوتی ہیں کہ یہ آپ یہ نا سمجھیں پڑی لکھی خواتین میں بہت ساری بہت اچھی بھی ہوتی ہیں لیکن میں عمومی ایک بات کر رہا ہوں کہ محول کیا ہو رہا ہے خراب ہو رہا ہے ایسا ان کے گھروں میں رہنے کے بعد لگتا ہے جیسے دیواریں کھا رہی ہیں انسان اتنے کمرے اتنے بستر اور ساری دنیا کی سہولتیں مگر گھر میں سکون نہیں ہے محبت نہیں ہے کم از کم کے پی کے میں جانا ہونا یا کوئٹہ میں آنا ہو تو گھروں میں افراد نظر آتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے نسل کو گھٹاؤ یا بڑھاؤ یہ اللہ کے نبی نے اسے لیے حکم دیا اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں دیکھو انگریزوں نے کیونکہ انہوں نے تربیت کا خود نظام بنایا نا اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا تو وہ کیا کرتے ہیں ان کے گھروں میں بھی افراد نہیں ہوتے تو وہ کتے پالتے ہیں محبت کے لیے کیا کرتے ہیں کتے پالتے ہیں میں ایک جگہ آ گیا میری بکری بیمار تھی تو جانور پالنے کا شوق ہے ہم اس کو کہیں لے گئے ڈاکٹر کے پاس جب میں لے کر گیا تو بڑی بڑی عمر کی خواتین لائی ہوئی تھی اپنے گھر کی کوئی کتہ لے کر آیا کوئی بلی لے کر آئی ہے اور بلی کے بیماری پر ایسا رو رہی تھی بلک بلکے جیسے کوئی اپنے سگی اولاد پر روتا ہے میں نے کہہ ڈاکٹر سے تحقیق کیا ہے پتا چلا تحقیق کے بعد کہ یہ وہ خواتین ہیں جن کے اولادیں نہیں ہیں انہوں نے نسل روکی اب چونکہ اولاد نہیں کسی کی شادی نہیں ہوئی بوڑی ہو گئی شادی کیوں نہیں کی اس نے کہ بھئی تعلیم حاصل کریں گے پہلے ڈاکٹر بن جائیں پہلے یہ بن جائیں تعلیم حاصل کرتے کرتے عمر اتنی زیادہ ہو گئی کہ اب کوئی رشتہ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اب وہ ڈاکٹر تو بن گئی مگر محبت کے لئے کیا پالاو ہے اس نے بلی پالی دیئے اسی بلی کو لے کے اپنے ساتھ سو رہی ہے کیسا تباہ کر دیا ہمارے نظام کو ہمارے معاشرے میں عورت جیسے جیسے بوڑی ہوتی ہے اس کی عزت کم ہوتی ہے یا بڑھتی ہے اس کی اولادیں اور عزت کرنا شروع کرتی ہیں اس کو محبت کے لئے بلی پالنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر اس نے بلی پالی بھی ہو تو گریبی میں بھئی گریبی ہر جگہ چلتی ہے نا اولاد سے محبت مل رہی ہے لیکن اس نے کہا چلو یہ شوق بھی پال لو ضرورت نہیں ہے اس کو کتے بلیوں کی کاش یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں آج کل ہر آدمی موڈرن بننے کی کوشش میں اور ہر آدمی لبرل بننے کی کوشش میں مذہب سے دور ہو رہا ہے علماء کو برا بلا کہہ رہے ہیں ٹی وی میں بیٹھ کے بھی اور تفسریں بھی یہ مولوی ترقی نہیں کرنے دے رہے بھائی ہم ترقی کے خلاف نہیں ہیں ہم کہہ رہے ہیں انسان کے بچے پہلے بن جاؤ اور پھر ساتھ ساتھ ترقی بھی کرو اس قوم کی طرف مت جاؤ وہ تو اپنا کھاتے ہیں وہ تو دوسرے پہ خرش نہیں کرتے